مفتی حاشق حان صاحب بڑے اہل علم بہدات میں سے ہیں اور کئی کتابوں کے مصندد بھی ہیں ماشاءاللہ اور بڑے علمی شخصت ہیں تو انشاءاللہ یعنی اپنے ملفزات سے ہمیں نوازیں گے اب بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ بیٹھے رہے تھے اس طرح بیٹھے رہے الحمدللہ رب العالمین اللذی ابدع الافلاق والاردین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا نور اللہ سرقارد وعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عصورت علی حاجت فل یکسر علی من الصلاة کسی پر کوئی تنگی آئے دکھ آئے مسیبت آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرہ سے درودے باک پڑے فَإِنَّهَا تُكْشُفُ الْأُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْقُرُوبَ یہ کسرہ سے درودے باک پہننا اس کے غموں کو دکھوں کو پرشانیوں کو دور کر دے گا وَتَقْدِ الْحَوَائِ جَاُوا اس کی حاجت کو پورا کر دے گا وَتُكَسِّرُ الْأَرْضَا کا اس کے رزق میں برکہ ڈال دے مشکلوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو سَلُّوَ لَلْحَبِيبِ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر وقت میں ایک اہلِ سنت کا عقیدہ بیان کروں گا وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے حضور کو مختارِ قُل بنا رہا ہے مختارِ قُل کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو جو جو اختیار عطا فرمائے وہ سب عرض سے بڑھ کر حضور کو عطا فرمائے اختیارات کی دو قسمیں اختیاراتِ تشریعیہ اور اختیاراتِ تکوینیہ اختیاراتِ تشریعیہ کا مطلب یہ ہے کسی پر کوئی چیز فرض کر دینا کسی پر کوئی چیز حرام کر دینا اور اختیاراتِ تکوینیہ کا مطلب ہے کائنات میں تصرف کے اختیارات اللہ عزبہ جل نے حضور کو دونوں اختیارات عطا فرمائے اختیاراتِ تشریعیہ عطا فرمائے ایک چیز پوری امت پر حرام ہے حضور نے ایک صحابی کو اس کی اجازت عطا فرمائے ایک جیز پوری امت پر فرض نہیں ہے ایک صحابی پر حضور فرض قرار دے دے تمام امت پر ایک چیز فرض ہے حضور ایک کا استثناء فرما دے رب نے حضور کو اختیار عطا فرمائے اور اختیاراتِ تکفیمی عطا فرمائے وہ چاہے تو دوبے سورج کو واپس پلٹا دے وہ چاہے تو اشارے سے چاند کو دھٹکڑے فرما دے وہ چاہے تو بے جان کو جان دے دیں وہ چاہے تو بے زبان کو زبان دے دیں وہ چاہے تو اپنے غلاموں کو جنت عطا فرما دے جو چاہے کائنات میں تصرف فرمائے رب نے حضور کو اختیارات عطا فرمائے جہاں مانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مختارِ قل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے ایک حدیثِ فاق بخاری کے اندر بھی ہے مسلم کے اندر بھی ہے جامِ ترمزی میں بھی ہے ابو دعود کے اندر بھی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے سنتِ نسائی میں بھی ہے مسلمِ احمد بن عمبل کے اندر بھی ہے امام آقنِ مستطرق کے اندر بھی نکل گئی بڑے بڑے محدثین نے نکل گئی ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آزر ارض کرتے ہیں حضور رمضان کا روزہ تھا روزہ ٹوڑ دی بی بی سے قربت کر لی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا جو کفارہ ہے فرمایا غلام ازاد کر سکتے ہو ارض کیا حضور نے اپنی جان کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں فرمایا کیا ساٹھ روزے رکھ سکتے ہو کفارہ ساٹھ روزے ہیں ایک ازاد کا بھی رکھنا ہے کیا رکھ سکتے ہو ارض کی حضور نہیں نہیں رکھ سکتا ایک میں یہ حالت ہوگی ساڑھ ماں صاحب چین کو کھانا کھلا سکتے ہو ارض کی حضور نہیں کوئی مفتی ہے اتنے ہی جواب دیتا کہ چلو جب استطاعت پیدا ہو تو کر لے نہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے لیکن جہاں وہ بھرگاہ ہے جس کو رب نے مختار قل بنایا اتنے میں کوئی خجور کا ٹوکرہ لے کر آیا حضور نے فرمایا کہ جاؤ مدینے کے غرابہ میں تقسیم کر دو تمہارا کفارہ دا ہو جائے ارض کرنے لگے حضور مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں کوئی غریب نہیں ہے حضور مسکرائے حتی بدت نواجز ہو ازان کا کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے فرمایا یہ خجوریں اپنے گھر والوں کو کھلا دو تمہارا کفارہ دا ہو جائے پوری امت کے لئے کفارہ اور ہے اور ایک صحابی کا کفارہ یہ ہے کہ ارضور خود خجوریں دیں اور فرمایا گھر والوں کو کھلا دو تمہارا کفارہ دا ہو جائے مسلم احمد بن نمبل کے اندر رضی سے پاک ہے ایک شخص آیا حضور اسلام تو لے آؤں لیکن پانچ نمازیں نہیں پڑھی دو نمازوں کی شرط پر اسلام قبول کیا اور حضور نے قبول فرما لیا پوری امت پر پانچ نمازیں فرض ہیں اور ایک صحابی وہ ہیں کہ جن پر صرف دو نمازیں فرض ہیں کیوں مختارے کل نبی نے اس کو یہ اختیار دیا اجازت دی صرف دو نمازیں فرض حضرت ابو پردہ بن نیاز بخاری شریف کے اندر حدیث ہے نماز سے پہلے قربانی کا عرض کہا قربانی نہیں عرض کے حضور اب تو کوئی چیز نہیں ہے ایک چھے ماہ کا بکری کا بچہ ہے اور قربانی کے لیے سال عمر چاہیے سال چاہیے اب چھے ماہ کے بچے کی قربانی نہیں ہو سکتی بکری گئے تو سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ چھے ماہ کا بکری کا بچہ ہی قربان کر دو تمہاری طرف سے قفایت کرے گا لیکن تمہارے بعد کسی اور کے لیے قفایت نہیں کرے تمہاری طرف سے قفایت کرے گا پتہ چلا کہ باقی سب کے لیے بکری کے قربانی کے لیے عمر اور ہے اور حضرت ابو بردہ کے لیے اس کی عمر کچھ اور ہے حضرت بردہ کے لیے عمر کچھ اور ہے پتہ چلا کہ رب نے حضور کو اختیار عطا فرمایا برہ بن عاظر قدی اللہ تعالی آپ نے سونے کی انگوٹی پہنی حالانکہ بخاری کے اندر ہے خود حضور کی نکل کی حدیث کہ مرد کے لئے سونے کی انگوٹی پہننا حرام ہے کسی نے اعتراض کیا ابودعو شریف کے اندر کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے خود سونے کی انگوٹی پہنی فرمایا چپ گرو میں حضور کی بارگاہ میں آذر تھا مالِ غنیمت آیا حضور نے سونے کی انگوٹی اٹھائی پہلے دیکھا پھر مجمع کی طرف دیکھا پھر دیکھا پھر مجمع کی طرف دیکھا پھر دیکھا پھر مجمع کی طرف دیکھا مجھے نظر پڑی کہا میں حضور کی بارگاہ میں گیا حضور نے انگوٹی میری انگلی میں ڈالتی ہو کہا کہ پہن لو جو تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پہناتے ہیں مجھے حضور نے خود سونے کی انگوٹی پہنائی پتہ چلا پوری امت کے مردوں کے لیے سونے کی ہوتھی پہنا حرام ہے اور حضرت عبرہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے کیلئے جائز ہے کہ مختار نبی نے ان کو اجازت ادا فرمائی حضور نے ان کو اجازت ادا فرمائی سراکہ بن مالک ان کی رویت بخاری کے اندر بھی لیکن جو میں انفاظ بیان کروں گا دلائل و نبوہ کے اندر امام بہکی نے نقل کی سو ہنٹوں کے لالچ میں حضور کے پیچھے گئے سفر اجرت میں سراکہ بن مالک جب قریب پہنچے تو سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو فرمایا خزی ہی زمین پکڑ لے زمین نے پکڑ لیا گریفت میں آگئے عرض کی حضور ماں فرما دے حضور رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترقی ہی اے زمین چھوڑ دے زمین نے چھوڑ دیا پھر دوبارہ براہ ارادہ کیا پھر فرمایا پکڑ لے پکڑ لیا عرض کیا تو اترقی کہ چھوڑ دے ایک دو تین مرتبہ ایسا ہوا پکی سچی توبہ کی حضور نے انعام کیا عطا فرمایا انعام کیا عطا فرمایا فرمایا سراکہ تمہارے ہاتھوں میں کس طرح کے سونے کے کنگن دیکھ رہا جب دور فاروقی آیا کس طرح کا خزانہ اس وقت تو سپر پاور کس طرح کا خزانہ جب فتح ہوا کس طرح کا شہر ملک اس کا خزانہ جب فاروق آزم کے قدموں میں آیا آپ نے وہ کنگن سونے کے دیکھے تو سراکہ بن مالک کو بلالی اور ان کے ہاتھوں میں پہنائے مبربر کھڑا دیا مبربر کھڑا دیا اور بتایا کہ دیکھو غیب جاننے والے نبی نے زبان حال سے بتایا کہ غیب جاننے والے نبی نے جو خبر دی تھی وہ بھی پوری ہوئی اور مختار نبی نے جو اجازت دی تھی آج اس پر بھی عمل ہو گیا ہے سونے کے کنگن ساری امت کے مردوں کے لئے آرام ہے لیکن سراکہ بن مالک کو اجازت ہے کیوں کہ حضور نے اجازت عطا فرمائی حضرت خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ سنن عبود آوش شریف کے اندر موجود ہے ایک مرتبہ سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اعرابی سے ایک جانور خریدا گھوڑا خریدا جانور خریدا تو وہ انکار کر بیکھا کہ آپ نے نہیں خریدا میں نے نہیں بیچا تو فرمایا تم نے بیچا ہے کہنے لگا گواہ پیش کرنے کوئی موجود ہی نہیں تھا گواہ ہی کون دیتا صحابی آتے اسے ڈانٹتے کہ تم اللہ کے رسول کیلئے کیسی بات کر رہے ہیں اتنے میں حضرت خزائمہ آگے کوئی گواہ ہی نہ دیتا کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا کوئی موجود ہی نہیں تھا حضرت خزائمہ کہنا ہے کہ حضور میں گواہ ہی دیتا میں گواہ ہی دیتا ہوں کسی اعرابی نے آپ کو بیچا ہے آپ نے خریدا کہا خزائمہ تم تو موجود ہی نہیں تھے عرض کی حضور میں اگرچہ موجود نہیں تھا آپ آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں ہم قبول کرتے ہیں تو کیا اس بات میں آپ کی بات قبول نہیں کریں گے حضور نے رد نہیں فرمایا قربانی بھی ان کی گواہی بھی قبول کی بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فَجَعْلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزائمہ دا بِشَہَادَتِ رَجُلَيْنِ حضرت خزائمہ کی اکیلے کی گواہی فرمایا آج کے بعد اس کی اکیلے کی گواہی دو مردوں کے برابر ہو اکیلے کی گواہی دو کے برابر کر دی اکیلے کی گواہی دو کے برابر کر دی قرآن مجید میں تو ہے کہ گواہی دو چاہیے گواہی دو چاہیے قرآن کا فیصلہ ہے لیکن حضور نے حضرت خزائمہ کے بارے میں کہہ دیا کہ اکیلے گواہی دیں گے تو دو کے قیمہ گام ہو اگر کسی کے نکاح میں گواہی دینی ہے تو دو مردوں کی حاجت نہیں یہاں کئلے خزائمہ ہی کافی ہے نکاح کے لیے دو مرد چاہیے یا ایک مرد دو عورتیں چاہیے لیکن یہاں اکیلے حضرت خزائمہ ہی کافی ہے اکیلے کافی ہے جب حاج کا حکم نازل ہوا جامع تلمزی میں رویت ہے سنن ابن ماجہ کے اندر رویت ہے حضر اقب بن حابس بھی راوی ہیں مولا علی بھی راوی ہیں تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور کے ہاں ہر سال حاج فرض ہے ہر سال فرض ہے حضور نے چیرہ انور پھیر لی ہے پھر سوال کیا ادھر سے پھیر لی ہے پھر پھیر لی ہے پھر فرما لا نہیں ہر سال فرض نہیں ہے لیکن اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو ہر سال حاج فرض ہو جائے اگر میں کہہ دیتا نعم کہہ دیتا ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جائے پتہ جلا کہ رب نے حضور کو اختیارات تشریعہ عطا فرمائے اور تقوینیاں کیسے عطا فرمائے بخاری کے اندر سرقار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے مطالبے پر چاند کے دو ٹکڑے فرما دیتا چاند کے دو ٹکڑے فرما دیتا مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ نوں کی نمازِ عصر قضاء ہو گئے حضور کی نید کی وجہ سے سبب نید بندہ حضور ارام فرما رہے ہیں سورہ ڈوب گیا تو سرقار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس پلٹا کر مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ نوں ان کی نمازِ عصر واپس کر دی کہنات میں تصرف ہے تقوینی اختیارات صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوں حضور کی نید پر اپنی جان قربان کر دی صاحب سے ڈسوالی ہے اپنی جان قربان کر دی حضور تو مالک و مختار ہے آپ نے لعاوے دان لگا کر ان کی جان واپس کر دی مختار نبی جان واپس کر دی نماز واپس کر دی آل حضرت سمجھاتے ہیں مولا علی نے باری تیری نید پر نماز وہ بھی آخر کی جو سب سے عالی خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے نیند پر جان اس پہ دے چکے اور اکسے جان تو جان خلو سے غرر کی ہے ہاں تونے انہیں جان انہیں پھر بھی نماز پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا ہے پہلے خلیفہ راشد کے عمل سے اور چوتھے خلیفہ راشد کے عمل سے ثابت ہوا جملہ فرائض فرون ہے اصل اصول بندگی استاج برگی اصل اصول بندگی استاج برگی بنیادی جو ہے جو ان کی تعظیم سب کی بنیاد پتہ جلا کہ رب نے حضور کے اختیار عطا فرم مخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضرت ابو ریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حضور آپ سے حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں رابی کے الفاغ سرقار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند فرمائی لپ بھر کر جس طرح ہوتا نا کوئی چیز لپ بھر کر دیتے ہیں آفزہ دینے کی چیز نہیں ہے اچھا کوئی ہم سے پوچھے گا تو ٹوٹکا بتا دیں گے چلو بادام کھایا کرو نماز کے بعد یا قبیہ پڑھ لیا کرو ایسے ہی کریں لیکن وہ تو مختار نبی ہیں گویا کہ آفزے کو پکڑ اور حضرت ابو عریر رضی اللہ عنہ کی چادر میں ڈال دی حضرت ابو عریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چادر کو سینے سے لگایا سبحانہ اللہ چادر کو سینے سے لگایا فرمایا اس کے بعد اس کے بعد جو بھی حضور سے حضیث سنتا ہوں کبھی بھولا رہے ہیں اور سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے راوی حضرت ابو عریرہ کیونکہ حضور نے آفزہ عطا فرمایا حضرت ربیہ کو حضور نے جنت عطا فرما دی صحیح مسلم کی حدیثیں پا کے حضور کیلئے پانی رکھا تو سرکار نے فرمایا صالح ربیہ مانگ ربیہ کیا مانگ دے ہو حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں صحابی ہیں صحابی ہیں بابی تھوڑے صحابی کیا عرض کرتے ہیں حضور اس سالو کا مرافقت تک ہے فالجنہ حضور جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما حضرت جنت حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت رب سے مانگو مجھ سے جنت مانگ رہے ہو یہ تو شرک شرک نہیں نہیں یہ نہیں فرمایا کہ رب سے مانگو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اب غیرہ ذالے کا جنت تو دے دی پڑوس دے دی کچھ اور بھی چاہیے بھرکے میری جھولی میرے سرکار نے مسکر آ کر کہا اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے عرض کرتے ہیں حضور وہ بس آ کر جنت مل گئی جنت میں آپ کا پڑوس مل گیا اور کیا چاہیے بس ہوئی کافی بس جنت مل گئی اور جنت میں جہاں حضور تشریف فرما ہوں گے وہ سب سے عالی مقام سب سے عالی مقام جنت مل گئی جنت میں آپ کا پڑوس مل گیا اور کیا چاہیے فرمایا چلو جنت دے دی پڑوس دے دیا سجود کے ساتھ میری اعانت کرو کہ سجدے کرو گے تو یہ شکر نعمت اور شکر نعمت سے جو نعمت مل جاتی ہے باقی رہتی ہے بلکہ اضافہ ہوتا ہے کس رہ سے سجود سے اعانت کرو تمہیں دے دی جنت دے دی جنت میں پڑوس دے دیا حضرت ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ نے تیر لگا حضور کے دفاع میں آنکھ دیلہ باہر آگئے لے کر حضور کی بارگاہ میں آزر ہو سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تلیل و نبوبہ میں حضور نے اٹھا کر آنکھ کے اندر رکھا لعاب دان لگایا وہ آنکھ روشن ہو گئی بلکہ حضرت ابو قطادر فرماتے ہیں دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی آپ کی خوشبو غالب رہتی کونسی خوشبو استعمال کرتے ہیں فرمایا میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا پھر کہا ایک مرتبہ درمی دانے نکل آئے پت نکل آئی تھی درمی دانے نکل آئے حضور کی بارگاہ میں آذر ہو گیا سرقارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آتوں پہ لعاب دان لگایا اور لگا کر مجھے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ کمیز اتا کر ستر سنبھال کر کمیز اتا کر بیٹھ گیا حضور نے میری پیٹ پر ہاتھ مل دی جیسی حضور نے ہاتھ ملا گرمی دانوں سے شفا بھی دے دی اور خوشبو بھی اتا فرما دی اور ایسی خوشبو اتا فرمائی ہے تو کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر رہے کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر رہے اللہ اللہ سبحانہ سبحانہ جس کو حضور اپنا پسینہ مال دے تو پھر گلاب بھی اس پر رش کرے میرے گل کا پسینہ اللہ اللہ فور حضور کا پسینہ شیخ مال کے کب دو لاکھ مہدی سے دیل بھی رحمت اللہ تعالی نے لکھتے ہیں کہ کوئی آذر ہوا کہ حضور بیٹی کی شادی ہے خاتون آذر ہوا تو مجھے خوشبو اتا فرما دے حضور نے اپنا پسینہ اتا فرما دی سیشی میں ڈال کر اتا فرمایا اس کے بعد گھر میں خوشبو لگی پورا گھر موطر ہو گیا بلکہ وہ گھر ہی بیت المتطیبین کے نام پہ معروف ہو گیا کہ یہاں خوشبووں کے ہلے اٹھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضور نے خوشبو کے طور پہ اپنا پسینہ اتا فرما دی حدیثیں اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں اللہ اکبر چاند پہ تصرف سورج پہ تصرف جنت اتا فرما دے جس کو چاہیں اتا فرما دے ایک اور حدیث پاک یاد ہے بخاری شریف کے حدیث پاک ہے حضور ایک باقہ میں تشریف فرمایا ابو مسائشری رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہے دروازہ بند ہے دروازے پہ دستہ کوئی حضور نے یہ نہیں فرمایا پوچھو کون ہے حدیث کے الفاظ ہے بخاری شریف دروازہ کھولو اور جو بھی باہر ہے اسے جنت کی بشارہ دے دروازہ کھولا تو سامنے سے دیکھے اکبر پھر دروازہ بند ہو پھر دروازے پہ دستہ کوئی پھر بھی حضور نے یہی فرمایا دروازہ کھولو اور جو بھی دروازے پہ اس کو جنت کی بشارہ دے پھر دروازہ بند ہو پھر دروازے پہ دستہ کوئی کون ہے کھولا تو سامنے فاروق آزم تیسری مرتبہ ایسا ہوا دروازہ باندھ ہے دستہ کوئی حضور نے پھر یہی فرمایا افتح لہو و بشرو بالجنہ دروازہ کھولو اور جنہت کی بشارہ دے دو لیکن صاحب یہ بھی فرمایا اعلیٰ بلوہ تصیبو ان مسیبتوں پر جو تمہیں پیش آئیں دروازہ کھولا تو سامنے عثمان غنی پتہ چلا حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ دروازے کی پیچھے کون ہے دیوار کے پیچھے کون ہے بلکہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مظلومیت کے ساتھ شہید ہوں حضور عامال بھی جانتے ہیں اور حضور مالک کے جنت ہیں جس کو چاہیں جنت عطا فرما دے اچھا یہ تصرف آپ زندگی میں ہیں بعد ویسال بھی تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے تاریخ دمشق کے اندر خصاص قبرہ کے اندر علامہ سیوتی نے لکھا ملہ جامی نے شباید نبوبہ کے اندر لکھا ہے صدیق اقبر کا آخری وقت آیا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ میرا جب وثال ہو جائے صحابہ سے کہنے لگے میرا وثال ہو جائے تو مجھے روزہ انور کے سامنے جا کے رکھ دے میرے جسم کو روزہ انور کے سامنے رکھنا اور حضور سے عرض کرنی ہے حضور یہ ابوبقر ہے اگر حضور اجازت دیں تو مجھے حضور کے پہلوں میں دفنانا اگر اجازت نہ ملے تو پھر بقی میں دفنانا صدیق اقبر کا عقیدہ دیکھیں کہ حضور باندھے مثال بھی عطا فرما سکتے جب مثال ہو گیا ان کے جسم کو صحابہ نے اٹھایا روزہ انور کے سامنے رکھا اور پہلے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر عرض کیا حضور یہ ابوبقر ہے یہ ابوبقر ہے صدیق اقبر کا یہ عقیدہ تھا حضور نے اس عقیدے پہ گوئے امور لگاتے ہوئے کیا گوا روزہ انور کا دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی تدخل الحبیبہ الہ الحبیبی یار کو یار کے ساتھ ملا پتہ جلا کہ حضور باد ویسال بھی اپنے یارِ غار کو یارِ مزار بنا کر دستگری فرما یارِ غار کو یارِ مزار بنا کر رویتیں تو بڑی ہیں یہ تو پہلے خلیفہ راشد کا ذکر کیا فاروقِ آزم کا واقعہ امام بخاری کے استاد الاستاد امام ابن عبی شہبہ نے مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر نقل کیا کہ ایک صحابی ہیں بلال بن عارس ایک قول پر تابعی ہیں اور راجِ قول پر صحابی ہیں حضور کے روزے پر حاضر ہو کر بارش طلب کرتے یہ صحابہ کا کیا ہے دورِ صحابہ ہے دورِ فاروقی بارش طلب کرتے آنکھ لگ گئی حضور خواب میں اندر آئے فرمایا تمہیں بارش ملے گی زیارہ ہم سے جو سوال کیا ہے تمہیں بارش ملے گی تمہیں بارش ملے گی عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا ذرا نرمی کرے وہ بات میں حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے حضرت عمر نے یہ نہیں کہا وہاں پارش طلب کرنے کہاں چلے گئے وہاں کہاں چلے گئے بلکہ جب یہ بات سنی حضور کا پیغام سنا آنکھوں میں آنسو آئے عرض کی حضور میں بست بھر کرتا ہو جتنا ہوتا کرتا ہو جو شدت کرتا ہوں دین کی خاطر بست بھر کرتا ہو تو فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اور صحابہ نے گویا کہ ان کی اس حضور کی دیوئی بشارت کو بھی سنا بشارت کو بھی سنا اور گویا کہ ان کی اس عقیدے پر مہر لگا دی کہ روزہ انور پہ جا کر جو تم نے بارش طلب کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہی ہے کہ وہ مختار نبی ہے چاہے تو بارش ادا فروا دے چاہے تو بارش ادا فروا دے اللہ عز و جل ہمیں سرقار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی معبت ادا فرمائے سچی الفت ادا فرمائے ان کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ عز و جل ایمان و آفیت کے ساتھ دنیا میں رکھے ایمان و آفیت کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ سیدر انبیاء والمرسلین احمدلہ علیہ وسلم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے احمدلہ علیہ وسلم جو کچھ کیا اس میں کوئی کتائی ہوگا اس کو معا فرمائے احمدلہ علیہ وسلم ہمارے ناقص حمل کے مطابق نہیں اپنی کام رحمت کے مطابق اس کا عجر عطا فرمائے احمدلہ علیہ وسلم جنہوں نے اس محفل کا اتمام کیا ان کو برکتیں عطا فرمائے رحمتیں عطا فرمائے احمدلہ علیہ وسلم ہمارے امام باپ کی تمام عمد کی مغفرت فرمائے جن کے بالدین زندہ ہیں ان کو دراز غمر بالخیر عطا فرمائے جن کے بالدین وفات پاگے ان کی بخشش فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفاں عطا فرمائے جو پرشان حالہ ان کی پرشانیہ دور فرمائے جو اچھے رشتوں کے طلبگار ہیں انہیں اچھے رشتیں عطا فرمائے ہمیں نجات عطا فرمائے احمدلہ علیہ وسلم پانچوں وقت کی نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آفیت کے ساتھ ہمیں رمضان سے ملا دیں احمدلہ علیہ وسلم بار بار حج عمرے کی سعادتیں عطا فرمائے بار 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 میٹھا میٹھا مدینہ دکھا ایمان و آفیت کے ساتھ مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے شیخ عمیر صاحب کے والد صاحب ان کے دادہ دادی کی بخشش فرما مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما نیکیوں کو قبول فرما بتقاضہ بشریت خطائیں ان کو معاف فرما آخرت کی منازل آسان فرما پرسرات پر ثابت قدمی نصیب فرما نامہ مالدائیں ہاتھ میں ملنا نصیب فرما بلا عصاب داخل جنت فرما حضور کی شفاعت عطا فرما یہ ساری دعائیں ہم سب کے عقمے قبول فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو اور بے قصو مجبور کی جبدہ میں مابسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہ رسول اللہ لبیو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ مصطفی جانے رحمت مصطفی جانے رحمت سلام پتلی پتلی بھولے مصطفی جانے رحمت مصطفی جانے رحمت سوانے گھڑی شمکات ہے واقع جانتیں سوانے گھڑی شمکات ہے واقع جانتیں دل اپراد شاعت پیلا ہو سلام فیض سے دل کے لاکھوں ایمام شاعت پیسے سے ہن کے لاکھوں دو ماہ بھی بنے اور انگینت بے عامل با عامل بن گئے انگینت بے عامل با عامل بن گئے میرے شیخِ دھری خط بے لاکھوں سلام مطفیٰ جانِ رحمتِ لاکھوں سلام جسے خدمت کے خدسی کہے ہارا دعا مطفیٰ جانِ رحمتِ لاکھوں سلام اے خدا کے لادلے کیارِ رسول یہ سلامِ آج آج زان ہو کبور سلام سلام رسول اللہ اللہ لے کamı لے کہتے رہتے ہیںدعا کے واستے بندے تیرے ترت پوری آردو ہر بے قصو مجبور کی جب دمیں واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفی لَبِجَارِهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحِمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم